نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن ٹیک میں کاشیف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے لگتار میں آپ کو ٹیکنالوجی سے جلی تمام لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آتا رہتا ہوں لگتار آپ کو ہر ایک خبر سے روبرو کراتا رہتا ہوں آج میں بہت اہم جانکاری لے کر آیا ہوں آج میں بات کروں گا آپ کی کہ کس طریقے سے اس وقت وائی فائی کی آج ہم بات کریں گے کہ وائی فائی آج ہر گھر میں لگا ہوتا ہے جس طریقے سے وائی فائی کی سپیڈ اور جس طریقے سے بڑھانے کی بات ہوتی ہے جس طریقے سے وائی فائی کی سپیڈ کس طریقے سے بڑھائی جائے اور کس طریقے سے ہمارا انٹرنیٹ دھویں دار چلنے لگے اور ہمیں کوئی دکت نہ ہو چلنے میں دیکھیں آج انٹرنیٹ اس طریقے سے ضرورت بنتا جا رہا ہے وہ واقعے میں بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے بینہ انٹرنیٹ کے شاید آج کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے اور آج شاید بینہ انٹرن چاہے وہ موبائل میں انٹرنیٹ کا یوز کر رہا ہو یا لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پر یا گھر میں وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہو تو بینہ انٹرنیٹ کے کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے تو آج میں آپ کو اس پرگرام میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم پانچ طریقوں سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں آخر وہ کون سے پانچ طریقے ہیں وہ میں آپ کو اس پرگرام میں بتاؤں گا آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں تاکہ آپ کو یہ کوئی بھی اہم جانکاری چھوٹ نہ جائے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ طریقے وہ کون سے ہیں جس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے آج کل گھروں میں انٹرنیٹ کی سویدہ کے لیے وائی فائی جس طریقے سے ایک عام ضرورت بن چکا ہے جس طریقے سے ایک عام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضرورت ہی بن گیا ہے جس طریقے سے آج گھر میں انسان کے کھانا ہوتا ہے پانی ہوتی ہے اور جس طریقے سے گھر میں اور جیسے گیجٹس ہوتے ہیں کافی الیکٹرونک اپلائنسز ہوتے ہیں ریفریڈیٹر ہوتا ہے اور باقی بہت سی چیزیں ایسے میں اب ایک گھر میں اب وائی فائی بھی لگنے لگا ہے کمپلسری ہو چکا ہے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا بجلی ہو کا ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے ایسے ہی اب انٹرنیٹ کی بھی انسان کے لیے ضرورت بن گیا ہے زیادہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز اور بیسک موڈم راوٹر انسٹال کرتے ہیں اور جو گھر کے کسی کونے میں لگا رہتا ہے لیکن اکثر سیگنل اور انٹرنیٹ کی سپیٹ کی سمسیہ محسوس کرتے ہوں گے زائر سی بات ہے کہ کبھی کبھی آپ کے گھر میں بھی اگر وائی فائی لگا ہوگا تو آپ بھی بہت دکھتوں کا ساملہ کرتے ہوں گے کبھی کبھی انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں آتی ہے بہت دکھت ہو جاتی ہے بہت بہت شانی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آج میں آپ کو پانچ طریقے بتانے جا رہا ہوں جسے آپ اپنے وائی فائی کی جوڑی سمسیہ و سا آسانیت چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور وہ کیا طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نمبر ایک جو طریقہ ہے کہ وائی فائی کوریج کو امپروف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے زیادہ تر یوزر راؤٹرز کو اپنے گھر میں اکثر وینڈو کے کنارے لگاتے ہیں اس سے گھروں میں تاروں کا جال تو کم لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وائی فائی رینج ضرور گھٹ جاتی ہے جو عمومن جو لوگ ہیں وہ وائی فائی کا جو راؤٹرز ہیں وہ وینڈو کے سائیڈ لگاتے ہیں جس سے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تاروں کا گچھا بن جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے گھر میں اچھا نہیں لگتا اپنے گھر میں تھوڑا پسند نہیں ہوتا تو لوگ اس کو ایسی جگہ لگوا دیتے ہیں جس سے کونہ ہو جائے کونے میں ہو جائے تھوڑا اندر ہو جائے تو اس وجہ سے بھی سپیٹ گھٹ جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ وائی فائی کے سگنلز آمنی ڈائریکسنری سبھی دشاؤں میں پھیلتے ہیں اس لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ راؤٹر کو گھر کے بیچ میں رکھیں جس سے یہ پورے گھر میں سامان کوریج دیتا رہے جی ہاں عمومن ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر کے بلکل سائیڈ میں وائی فائی جو راؤٹر ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں اور جس سے کہ سپیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آ پاتے ہمیں بلکل گھر کے جو میڈل میں لگانا چاہیے جس سے کہ سپیٹ برابر میں سب میں جاتی رہے اور ہم اس کا استعمال آسانی سے کر سکیں کوشش کریں کہ وائی فائی راؤٹر کو آئی لیول یا اس سے اجائے پر رکھیں جس سے سگنل سکرینٹ بڑھتی ہے کوشش کریں کہ راؤٹر کسی بھی طرح کی دوسری انٹرفیر سے پربابیت نہ ہو اس کے لیے انہیں ڈیوائسز جیسے کارڈلیس فون بیس اسٹیشنز انہیں راؤٹرز پرنٹرز یا مایکرو ویو اوین سے دور رکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کارڈلیس جو فون ہوتے ہیں اس سے دور رکھیں راؤٹرز پرنٹرز یا مایکرو ویو جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں موجود ان سے ہم دور رکھیں گے تو ہماری سپیڈ بھی بہتر آنے کی سمبھاؤنا بن جاتی ہے دوسرا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی پارٹی کے لیے ساتھ کئی دوست آنے والے ہیں تو آپ اپنا پرائیمری وائی فائی پاسورٹ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے راؤٹر میں ایک گیسٹ نیٹورک انویل کرنا ہوگا جس کا ایک الگ اور آسان پاسورٹ رکھنا ہوگا آپ کو راؤٹر ایڈمن سیٹنگ سے لوگ ان کرنا ہوگا وائی لیسٹ ٹیب میں آپ کو گیسٹ نیٹورک کا آپشن دکھائی دے گا آپ اپنے نیٹورک کو ایک نام بھی دے سکتے ہیں جس کا پاسورٹ سیٹ کرنے کے ساتھ آپ یوزرز کی سنچہ کو بھی سیمیت کر سکتے ہیں جو کی ایک ساتھ آپ کے نیٹورک سے جڑ سکتے ہیں کل ملاکل یوزرز جو ہیں وہ راؤٹرز آپ کو بینڈ ویچ سے الگ کرنے پر اور بلوک کرنے یا کنیکٹڈ ڈیوائس کو ریموو کرنے کا بھی آپشن دیتے ہیں یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو امونہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پرائیمری پاسورٹ ہے آپ کو کسی سے شیئر نہ کریں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک گیسٹ کا آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے کہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو لوگوں کی جو سنکیہ ہے وہ سیمیت کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر رہے گا کہ آپ سیمیت کر دیں گے تو پھر اس سے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بہتر رہے گا فائدہ مند رہے گا اور آپ کا جو انٹرنیٹ کا سپیڈ ہے وہ بہتر رہے گی اور اچھی آئے گی جس کا ساتھ ساتھ پارٹی ختم ہونے کے بعد گیسٹ نیٹروک کو ڈیسیبل بھی کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی لوگ آ رہے تھے تو اب ایسا ہے کہ جب وہ پارٹی ختم ہو جائے تو آپ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس طرح کسی کو بھی آپ اپنا وائی فائی پاسوارڈ بھی نہیں معلوم چلے گا اس سے آپ کا ایک الگ وائی فائی آپ نے کریئٹ کیا وہ دے دیا پارٹی ختم ہو گئی آپ نے ڈیسیبل کر دیا تو یعنی جو آپ کا پرائمری پاسوارڈ تھا وہ کسی کو معلوم بھی نہیں چلے گا اور بعد بھی آپ کی پرمیشن کے بینہ وائی فائی استعمال ہونے کی چنتہ سے بھی آزادی مل جائے گی تیسرا ہے اگر آپ سنگل روم یا سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں نہیں رکھتے تو آپ کو آئی ایس پی پروائیٹ کر آیا گیا راؤٹر پورے سامان کبریج نہیں دیتا اس کے لیے آپ کو اپنے راؤٹر کو زیادہ پاورفل راؤٹر سے بدلنا ہوگا پر یہاں ایک اور طریقہ ہے ریپیٹر کا استعمال ریپیٹر آپ کے وائی فائی کے سگنلز کو راؤٹر سے ریسیو کے بعد انہیں ریپیٹ کرتا ہے اس سے کبریج ایریا ایمپروو ہوتا رہتا ہے اور اس طرح ڈبلو پی ایف فائیف میتھرڈ ریپیٹر کنیکشن کے لیے بہت آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو راؤٹر میں ڈبلو پی ایس کو انیویل کرنا ہوگا اور ریپیٹر کے ڈبلو پی ایس بٹن کو پریس کرنا ہوگا ایک منٹ کے اندر ساری پروسیسر کنفیگر ہو جائے گی اس کے لیے ڈی لنک نیٹ گیر ٹی پی لنک جیسے کئی آپشنز موجود ہیں یعنی آپ کے بدولت یہ کر سکتے ہیں جن کے قیمت قریب ایک ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا لیکن چلتا ہوا راؤٹر ہے تو آپ ریپیٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سیٹنگز پیج میں کنفیگریشن میں تھوڑا بدلاؤ کرنا ہوتا ہے چوتھا جو میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی کبھینا وائی فائی پاسورٹ چینج کیا ہے یہ جو میں بہت اہم بات ہے اس کو آپ تھوڑا سا دھیان میں رکھئے گا کہ کیا آپ نے کبھی پاسورٹ چینج کیا ہے یہ ابھی بھی وہی بیسک پاسورٹ ہو جو اسٹال کرنے کے ساتھ ملا ہوگا آپ نے کئی پروڈکس فرینڈز یا پڑوسیوں کے ساتھ پارٹی انہیں کام کے لیے سے شیئر کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے وائی فائی کو چھڑا کر یوز کر رہی ہوں جس کے چلتے اس کی سپیڈ تھیمی پڑتی جا رہی ہے اور آپ کی مہینے کی دیٹا لیمٹ جلدی کروس ہو رہی ہے اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ نیامی طور پر آپ نے وائی فائی کا پاسورٹ چینج کرتے رہی ہے اور چھے مہینے میں کم سے ایک بار تو آپ کے پاسورٹ چینج کرنا ہی چاہیے جی ہاں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عمومن جب ہمیں پاسورٹ چینج نہیں کرتے ہیں جو ہم لگواتے وقت ہمیں ملا تھا وہ پاسورٹ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس ویسے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں جس سے کہ آپ کے دیٹا لیمٹ جو ہے وہ آسانی سے کروس ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا ہی نقصان ہوتا رہتا ہے اس نے بہتر ہے کہ آپ اپنا پاسورٹ ہر چھے مہینے میں اس کو بدلتے رہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہٹاتے رہیں اور دوسرا اس کو چینج کرتے رہیں جو میں آپ کو آخری بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنا انٹرنیٹ کی سپیڈ وائی فائی کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں آپ کے راوٹر کے پورٹ پر نظر ڈالیے جو پورٹ لگا ہوتا ہے اس پر آپ نظر ڈالیے اگر آپ کو اس میں یو ایس بی پورٹ دیکھتا ہے تو کیول وائی فائی سگنل بڑکاست کرنے سے زیادہ کام کر سکتا ہے آپ کے راوٹر موڈل کو دھیان میں رکھتے ہوئے یو ایس بی پورٹ کے ذریعہ آپ ایکسٹرنل ہار ڈرائی کنیک کر سکتے ہیں جی ایکسٹرنل ہار ڈرائی آپ کنیک کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ اس سے سب ہی کنیکٹی ڈوائیس کے لیے کنٹینٹ شیئرنگ سے اسانی ہوگی اور اس کے لائے آپ پرنٹر سے بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ آپ پرنٹر کو وائی لیس بنا سکتے ہیں اور نیٹ Rockef番 کے آنے والے کسی بھی یویسر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جی ہاں تو تو یہ میں نے آپ کو پانچ طریقے بتائے ہیں جس سے کہ آپ کے نئے کافی بہت آسانی رہے گی اور جس سے کہ آپ کے نئے کافی یا آپ کی جو وائ فائی کی سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی آسانی سے اور آپ کے نئے کافی بہتر رہے گا اور عمومن جس طریقے سے انٹرنیٹ آج ضرورت بن چکا ہے جس طریقے سے انٹرنیٹ کے بینا آج شاید ہی کوئی کام ہوتا ہو تو ایسے میں آپ کے نئے وائ فائی کی سپیڈ آپ کے گھر میں اچھے آتی رہے اچھے نیٹورک آتے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسانی رہے گئی اور آپ اس کا فائدہ اٹھا کر سکتے ہیں اور جو جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں ہیں پانچ طریقے اپنے پاسورٹ کا بہت خیال لکھئے گا کیونکہ پاسورٹ لوگ عمومن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد صحیح آپ کو دھیان بھی نہیں رہتا ہے کہ آپ نے کس کو دیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس سے آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اپنے پاسورٹ کو ہر چھائے مہینے پر بدلتے رہیں جس سے کہ آپ اپنا انٹرنیٹ کے سپیٹ کا آنن لے سکیں تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی اور ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے نیکس نائن ٹیک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مد بھولیے اور جس طریقے سے آپ اپنے پاس کوئی خبر ہو کوئی ویڈیو ہو ٹیکنالوجی سے جوڑی آپ ہمیں بھیجی ہم اپنے چینل پر لگانے کی پوری کوشش کریں گے نمسکار اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں اینکر اور بیورٹر، پی جو ایڈیٹر، کیمرا مین یا سکرپ رائیٹر تو ہمیں سمپس کریں